السلام علیکم ناظرین حضرات آج ہم بات کرنے والے ہیں سورہ نور کی فضیلتوں کے بارے میں یاد رکھئے گا دوستو جن حضرات کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے اس کو چاہیے اس کو سن لے اس کو سننے کے بعد میں آپ کا جو بھی مقصد ہے جس چیز کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا اور ان کی فضیلتیں ضرور جانئے گا ان کی فضیلتوں میں کیا لکھا ہے ہم آپ کو سورہ نور بھی آگے سنائیں گے پہلے آپ جان لیجئے گے ان کی فضیلتوں میں کیا لکھا ہے پہلی فضیلت یہ ہے کہ سورہ نور کو ایک بار پڑھنے سے اور سننے سے آپ کے لاکھوں بگڑے کام بن جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اگر آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ سورہ نور کو پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا رکا ہوا کام پورا ہو جائے گا چاہیے دوستو آپ جان لیتے ہیں دوسری فضیلت کے بارے میں آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے آپ کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو آج ہم آپ کو ایک ایسی سورے سنانے والے ہیں جس کو پڑھ کر یا سن کر اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت ہو گی آپ کی روزی روٹی میں برکت ہو گی آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں بھی برکت ہو گی اور آپ کے گھر میں جیسے جادو ٹونا کسی نے کرا دیا ہے یا بلائیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو اس گھر سے بھگانے کے لیے تیز آباز کے ذریعے موبائل سے آپ اسورے نور کو چلائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے بھی جادو ٹونا بلائیں ختم ہو جائیں گے تو آپ اس عمل کو بھی ضرور کیجئے گا چلیے دوستو اب جان لیتے ہیں تیسری فضیرت کے بارے میں اگر آپ لوگ کی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے سباب ملے میرے نامائے عمال میں نیکیاں لکھی جائیں تو آپ لوگوں کو چاہیے صدقہ گریبوں میں بارتے رہنا چاہیے اس سے آپ کے نامائے عمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی سباب ملتا رہے گا اور آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ سورے نور پڑھنے سے یا روزانہ سننے سے آپ کے نامائے عمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور آپ کو سباب بے شمار ملتا رہے گا تو آپ لوگ اس عمل کو بھی ضرور کیجئے گا چلیے دوستو اب جان لیتے ہیں چوہتی فضیلت کے بارے میں اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے آپ کی کوئی بھی دعا ہے آپ کی کوئی بھی مراد ہے اسے اگر آپ کو پورا کرنا ہے تو آپ اس مقصد کو ان دعاوں کو آپ اپنے دل میں رکھ کر سورے نور کو پڑھیں گے یا روزانہ سنیں گے اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارغہ میں دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور آپ کا مقصد جو بھی مقصد ہے جو بھی دعائیں ہیں جو بھی مراد ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اس عمل کو بھی آپ ضرور کیجئے گا اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر بھی ضرور کریں تاکہ جو بھائی ہیں ہمارے ان تک یہ ویڈیو پہنچے وہ اپنی پہشانی ختم کر لیں اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے چلی دوستو اب سن لیتے ہیں سور نور اعوذ باللہ من شیخان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور نور سوتنا اوزلناها بفوزناها باوزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکعون الزانیت و الزانی فجلدوا کل باحد منهما مئت جلد ولا تأخذكم بها بها اربعة فی دین اللہ وقاتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر وليشهد عذابهما قائفة من المؤمنین والزانی لا ينکحو الا زانیتن او مشرکتن والزانیت لا ينکحوها الا زانیتن او مشرکتن وحنی مدالک على المؤمنین والذین یومون المحقنات تم لم ياتوا بی اربعة شهداء فجلدوهم تمانین جلدهن ولا تقبلوا لهم شهادهن ابدا واولئك هم الفاسقون اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُونَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رُحِيمٌ وَالَّذِينَ يَوْمُونَ أَزْبَاجُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَوَاقُسُهُمْ فَشَهَادَةُ فَشَهَادَةُ وَأَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ قَالِ بِاللَّهِ النَّوْلَ مِنَ الصَّدِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَإِدْوَأُوا عَنْهَا لَعْدَابَ وَأَ تَشْهَادَاءُ عَذَاءُ بَعَ شَهَادَاتٍ مِلَّهِ النَّوْلَ مِنَ الْكَادِبِينَ وَلَخَامِسَتَ عَنَّ غَدَبَ اللَّهِ عَلِيْهَا اِرْفَانَ مِنَ الْكِسْفَادِقِينَ وَلَوْ لَا فَغْنُ اللَّهِ عَلَيْكُمَ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِلِفْكِ عُسْقُبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَاغًا لَكُمْ بَلْهُمَ خَيْغٌ لَكُمْ لِكُلِّ مِّنْ مِنْهُمَّ اَتْتَسَبَءٍ مِّنَ الْإِثْمُ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْغَهُ أُمِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْ لَا إِسْسَمِعْتُمُوا هُغَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمَ خَيْغًا وَقَالُوا هَذَا إِفْقٌ مَّبِيلٌ لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعْتِ شُهَدَاءٌ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عُوَدَ اللَّهِ وَالْكَاذِبُونَ وَلَوْ لَا تَغْنُوا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بِالْدُّنِيَا بَالْآخِوَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَغْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْزِنَتِكُمْ وَتَقُونُونَ بِأَفْمَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا هَيِّنَا بَهُ وَعِرَاطَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعُتُمُهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَقَلَّمَ بِهَادَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْطَانٌ عَظِيمٌ يَعِبُكُمْ اللَّهُ وَا تَعُودُوا لِمِثْلِهِ يَبَدًا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ وَتَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُونَ لَهُمَ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَفِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْ لَا فَغْلُوا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأْمَتُهُ وَعَنَّ اللَّهَ لَأُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُونَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُبَاتِ الشَّيْقَانِ وَمَنْ يَبْتَغِشْ خُطُبَاتِ الشَّيْقَانِ فَإِنَّهُ يَعْمُرْ بِالْفَحْشَاءِ بَالْمُوَاكَرُ وَلَوْ لَا فَغْلُوا اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا سَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَعْتَلِوْ لِلْفَغْلِ مِنْكُمْ وَلَا يَعْتَلِوْا وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعَقُوا وَلِيَسْطَحُونَ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدْرِيَابَ الْآخِوَةِ وَلَهُمَ عَزَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمَ عَلِسِنَتُهُمْ وَعِيدِيهِمْ مَوْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ إِذِنْ يُوَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُّ الْمُبِينَ لَخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلْطَيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتُ أُولَئِكَ مُبَّغْوَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِوَةٌ وَرِسْمٌ كَرِيمٌ یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخنوا بیوتا غیر بیوتكم حتی تستانسوا وتسلموا على اہلها ذالکم خیر لکم لعلكم تدکون فایل لم تجدوا فيها احدا فلا تدخنوها حتی يؤذن لکم ویقیل لکم اوجعون فاوجعوه بازکا لکم والله بما تعملون علیم ليس عليكم جناحنا تدخنوها بیوتا غیر مسکونة وفیها متاع لکم والله يعلم ما تبدون وما تکتمون قل للمؤمنین یغدون من ابستارهم ویحفظون فروجهم ذالک اذکالهم ان اللہ خبیر مما يصنعون وقل للمؤمنین یغدون من ابستارهم ویحفظون فروجهم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا غَهْرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا غَهْرَ مِنْهَا او ابائهن او ابائ بعولتهن او ابنائهن او ابنائب علتهن او اخبانهن او بني اخبانهن او بني اخباتهن او نسائهن او ما ملکت ایمانهن وَلَا يُبْدِينَ بِالتَّابِعِينَ غَيْرِ اُولِ الْإِرْبَتِ مِنَ الرِّجَالِ الرِّجَالِ اَبِقِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَغَهَرُوا عَلَى عَوْغَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَغْلِبْنَ بِعَجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِعْظِينَتِهِنَّ وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْهُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اَوْا إِنْ يَكُونُوا فَقْرَاءً يُغْنِيهِمَ اللَّهُ مِنْفَغْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَالْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحٍ حَتَّى يُغْنِيَهُمَ اللَّهُ مِنْفَغْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ فَقَاتِبُوهُمْ وَاللَّهُ مِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْغًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُقْرِهُوا فَتَعْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِنَ وَدْنَ تَحْسُّنًا لِتَبْتَقُوا عَوَةَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَةِ وَمَنْ يُقْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدْ إِكْوَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقْدًا سَلَّا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْمًا قَبْلِكُمْ وَمَوْعِغَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضُ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ وَفِيهَا مِسْطِبَاحُ عَلِمِسْطِبَاحُ فِي سُجَاجَةُ السُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَمُ تُرْبِيِّيُّ قَدْ مِنْ شَجَوَةٍ مُبَاوَكَةٍ مُبَاوَكَةٍ سَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا مَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا جُطِيءٌ وَلَوْا ذَمْ تَمْسَسْهُ نَوْغٌ عَلَى نُورِ يَعْذِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْلِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِقُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ فِي بُيُوتِنَا تِنَا اللَّهُ تُرْقَعَ وَيُدْكَا وَفِيْهَ اسْمُهُ يُسَبْسِحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُبِّ وَالْآفْلَ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِهِهِمْ تِجَاوَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَوْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيَقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاءِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْسْطَالِ لِيَجْزِيَهُمَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَفِيدَهُمْ مِنْ فَغْلِهُ وَاللَّهُ يَوْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمَ كَسَوَابٍ بِطِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ قَمَآنُ مَا عَبْ حَتَّى آئِذَا جَاءَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ شَيْءًا وَمَجَدَ اللَّهَ عِوْدَهُ وَطَوَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابُ أَوْ كَغُلَمَاتٍ فِي يَجْثِقِ بَحْرِ اللِّجِّنِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌّ مِنْ فَاقِهِ مَوْجٌّ مِنْ فَاقِهِ صَحَابٍ ظُلُمَاتٌ بَعْدُهَا قَوْقَ بَعْدُهُ إِذَا أَخْوَدْ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَغَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا عَلَمْتَ وَأَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَلَرْضِ وَالْضَيِّرُ اسْقَافَاتِ قُلْ نُورِقَ ذَعَلِمَ سْقَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضُ بَيْنَ اللَّهِ الْمَسْقِينَ عَلَمْتَ وَأَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابَاتٌ وَيُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ وَيَجْعَلُهُ رُقَامًا رُقَامًا فَقَوَ الْمَسْقَ يَخْرِجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِهُ فِيهَا مِنْ بَوَطِبْ فَيُسْقِبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَسْقِبُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْحَبُ بِالْأَبْسْقَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّئِينَ وَالْنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْ وَتَلِّئُ لِلْأَبْسْقَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ ذَابَةٍ مِنْ مَا فَمِنْ أُمَّا يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْ أُمَّا يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْ أُمَّا يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ لَقَ ذَنْسَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَعْدِيهِ مَا يَشَاءُ إِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ بَطَعْنَا ثُمْ وَيَتَوَلَّا قَيْءٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكِ وَمَا أُولَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَغَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا قَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنَّ كُلَّهُمُ الْحَقُّ يَعْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمَّ أُذْنَ مِعْتَابُ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّ مَا كَانَ قَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمَ نَقُولُوا سَمِعْنَا بَقَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمَ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُقِعِ اللَّهَ بَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ وَيَتَّقِهِ لِفَأُولَئِكَ هُمَ الْفَائِسُونَ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَعْدَ إِمَانِهِمْ لَيْنَ مَرَاتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُونَ طاعة معلوسة إن الله خبير بما تعملون قُلَقِيعُ اللَّهَ بَاقِيعُ الرَّسُولَ فَيَتَقَلَّوْهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُلِّمَ بَعَلَيْكُمْ مَا حُلِّمْتُمْ وَيَتُقِيعُهُ تَحْتَدُونَ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاقُ الْمَبِينَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَابِلُ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَوْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِا قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمَ الَّذِي عُتَدَى لَهُمْ وَلَيُبَتِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ وَلَيَسْتَخْلُ فِيهِمْ أَمَنًا يَعْبُرُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَمَا كَفَرَ بَعْدَ ذَلِقَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ وَاقِي مُسْطَلَاةَ وَاتُ السَّكَاتَ وَاقِيعٌ وَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَوْضُ وَمَعْبَاهُمُ الْنَادِ وَلَبِئِسَ الْمَسْقِينَ يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُونَ لِيَسْتَعْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَا مَلَكَةَ إِمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُونَ لَمْ يَبْلُغُونَ حُلُومَ آمِنْكُمْ تَلَاةَ مَوَّاتِ مَا قَبْلِ السَّلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَدَعُونَ تِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيْوَةِ مِنَ الظَّهِيْوَةِ وَمِنْ بَعَدِسْ قَلَاةِ الْعِشَابِ قَلَاةُ عَوَّاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكِمْ جُنَاحٌ قَلَاةُ عَلَيْكُمْ بَعَدُكُمْ عَلَا قَعْدُكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغْ لَقْفَادُ مِنْكُمْ الْحُلُومَ بَلْيَسْتَعْذِنُوا كَمَ اسْتَعْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَبَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّهِ لَا يَوْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ نَدْعَلَ قِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَالِجَاتٍ بِسِينَ وَنْ يَسْتَعْفِقْنَ خَيْغًا لْهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْبَى حَوَجٌّونَ وَلَا عَلَى الْأَعْوَجِ حَوَجٌّونَ وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَوَجٌّونَ وَلَا عَلَى أَنفَسِكُمَ وَتَأْقُلُوا مِن بُيُوتِكُمَ وَبُيُوتِ يَوْمَ Er Alternatively You are You're Bei eben محاتكم او بیوت خبالكم او بیوت خباتكم او بیوت اعمامكم او بیوت عماتكم او بیوت خبالكم او بیوت خاناتكم او ما ملکتم مفاتحه ووستزیقكم ليس عليكم جناحنا تأكلون جبیعا او اشتاقا فاذا دخلتم بیوتا تسلموا على انفسكم تحية من عوض اللہ مباوكا قیبا كذلك يبین الله لكم الآیات لعلكم تعقلون انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ووسوله با اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستعدنوه ان الذین یستعدنونک اولئیک الذین یؤمنون بالله ووسوله فاذا استعدنوك لبعد شأنهم فأذن لمن شئت منهم استغفر لهم الله ان اللہ غفور وحیم لا تجعلوا دعاء ووسول بينكم تدعاء بعدكم بعدا قد يعلم الله الذین یتسللون منكم لبعدا فليحذر الذین یخالفون عن امره یا تسیبهم فتنة او يسطیبهم عذاب عليم قد يعلم ما انتم علیه ویوم يرجعون الیه فينبعهم بما عملوك دوستو اگر آپ لوگ ایک پابر فل اور تلسمی انگوٹھی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کا انتظار ہوا ختم یہ انگوٹھی آپ لوگوں کی تقدیر بدل دے گی اس انگوٹھی سے لوگوں کی رات و رات قسمت بدل گئی اس انگوٹھی کا نام سلیمانی تلسمی انگوٹھی ہے انڈیا میں یہ بہت کم جگہوں پر ہی مل پاتی ہے اور جہاں پر ملتی ہے وہاں پر سٹوکی نہیں ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے اس انگوٹھی کی خاص بات یہ ہے اس انگوٹھی کے اندر تیتیس طریقے کے نقش موجود ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جادو ٹونے سے بچنے کے لیے دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بند کاروبار کو چالو کرنے کے لیے اور بگڑے کاموں کو بنانے کے لیے انسان کی مدد کرتی ہے جس انسان کے پاس بھی یہ انگوٹھی ہوگی اس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا اس کا حدیعہ 1100 روپے ہے آپ لوگ اس انگوٹھی کو آرڈر کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ لوگ کال کر لیں اور آرڈر کرنے کی پروسس پوچھ لیں اگر آپ کے پاس کال کرنے کا وقت نہیں ہے تو آپ لوگ اپنا نام پتہ ایریا کا پن کورڈ یہ ساری چیزیں لکھ کر واتس اپ پر بھیج دیں اور نیچے لکھ دیں آپ کو 1100 روپے والی انگوٹھی چاہیے ساتھ دن میں آل انڈیا کہیں پر بھی ہوں آپ کے گھر پر یہ انگوٹھی پہنچ جائے گی آپ کو صرف 1100 روپے دینے ہیں باقی کوئی بھی ایکسٹرا چارج نہیں ہے تو آپ لوگ جلدی کریں سٹوک بہت کم ہے ابھی کال کریں اور اپنا آرڈر جلدی سے بک کرا لیں کہیں سٹوک ختم نہ ہو جائے